السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العباد اللہ انصطفاء امباد محترم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے ٹڈڈی پر بددعا کرنے والی حدیث موضوع ہے سوشل میڈیا پر ٹڈڈی پر بددعا کرنے والی حدیث بہت وائرل ہو رہی ہے کئی بھائیوں نے پوچھا بھی مولی صاحب بتائیے کیا اس کے بارے میں لکھا بھی تمہرے بھائیوں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈڈی پر بددعا کی ہے لیکن یہ بددعا والی حدیث موضوع ہے گڑی ہوئی ہے کہاں ہے یہ روایت سنن ابن ماجہ کتاب العطیمہ حدیث نمبر 3221 3221 موضوع گڑی ہوئی ہے اس کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم متروک ہیں صحیح نہیں ہے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم یہ راوی صحیح نہیں ہے وہ بددعا کیا ہے آئیے ذرا دیکھیں حدیث میں ہے ترجمہ کیا ہے اے اللہ تُو ٹڈڈی کو ہلاک کر دے اس کے بڑے کو تُو مار دے اس کے چھوٹے کو تُو تباہ کر دے اور اس کے بیزے کو تُو خراب کر دے اور جڑ سے اس کا خاتمہ کر دے اور ہمارے معاش اور روزی کو تباہ کرنے سے ان کے موہ کو رک لے بے شک تُو دعاوں کا سننے والا ہے یہ بددعا بہت وائرل ہو رہی ہے لیکن میرے بھائیو یہ بددعا ضعیف ہے گڑی ہوئی ہے یاد رکھے گا ابھی فیلحال اپنے بھارک دیش میں ٹڈڈی دل کا ایک حملہ ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے یہ مہاراشتر میں گجرات میں مط پردیش میں راجستان میں یوپی کے اندر اور بڑھتا بھی جا رہا آندھرا وغیرہ میں بھی ٹڈڈی کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے ٹڈڈی کے بارے میں ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ کرتے کرتے وہ پھیل جاتی ہے اور ہر چیز کو نقصان میں ڈال دیتی ہے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے اس لئے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جن لوگوں کا تباہ ہو گیا اس کی تو بھرپائی کر دے اس لئے میرے بھائیوں بددعا والی جو حدیث ہے وہ موضوع ہے گڑی ہوئی ہے اللہ کے واسطے اس کو نہیں پھیلائیے یہ حدیث نہیں ہے جو چیز صحیح ہے لوگوں کو جانکاری دیجئے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں آپ علماء سے تحقیق کیجئے جھوڑ کر رہیے اللہ ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بدات و خرافات سے دور رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ